اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ تو عزیز صلوہ یہ آپ کا مہت سیون چیپٹر فور ہے اس میں ہم سیمپل ایکویشن کے بار میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگوں نے ایکویشن کو حل کرنا سیکھا تھا اور دونوں طریقوں سے یعنی ٹرانسپوزنگ اور دونوں طرف ایڈ یا سبسٹریک کر کے یا اسے ڈوائیڈ کر کے ہم نے حل کرنا سیکھا تھا اب اسی سے متعلق کچھ اور بھی تمرینات اور مشک کرتے ہیں تاکہ جو چیزیں ہیں وہ اور بھی واضح ہو جائیں اور باتیں اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں تو ہم لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ایزامپل ہے ایک ایکویشن ہے مثال کے طور پر ہے 12P minus 5 is equal to 25 اب ہم اس کو دونوں طریقوں سے حل کرتے ہیں adding اور subtracting اور transposing transposing میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرف کے جو بھی آداد ہوتے ہیں اس کو دوسری طرف کر دیتے ہیں اس سے ملتے جلتے دیکھئے یہ ایک integer ہے اور یہ بھی ہے integer اس لئے ہم اس کو اس جانب کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے یہاں اس جانب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس سے ملتا جلتا عدد نہیں ہے تو transposing میں ہم ایک طرف سے دوسری طرف اس کو transfer کر دیتے ہیں اور اس کا sign جی ہو بدل دیتے ہیں اگر ادھر پلس میں ہے تو ادھر منس میں ہو جاتا ہے ادھر منس میں تو ادھر پلس ہو جاتا ہے ادھر multiply ہے تو ادھر divide ہو جاتا ہے اگر ادھر divide ہے تو ادھر جا کے وہ multiply ہو جاتا ہے تو دونوں طریقوں سے ہم اسے حل کرتے ہیں ہمارے پاس ہے 12P-5 is equal to 25 adding اور substituting کا method یہ ہے کہ آپ دونوں طرف اسی سے ملتا جلتا نمبر add کر دیں اس کا متضاد اس کا اُلٹا تو یہ ہو جائے گا 12P-5 پلس 5 ادھر آپ نے پلس 5 کا یہ جو اضافہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا کہ یہ در منس ہے equal to 25 پلس ادھر بھی پلس زیادہ کیا آپ نے ادھر بھی پلس 5 کر دیجئے تو یہ منس اور یہ یہ پلس یہ منس ختم ہوا یہ ہوا 12P is equal to 25 اور 5 30 ادھر یہاں پہ ہم پہنچیں اب ہستانی بھی آتے ہیں تاکہ ہم اسی سیمیلر طریقے یہاں تک پہنچ جائیں 12P minus 5 is equal to 25 اب ٹرانسپوزنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرف جو اس سے ملتا جلتا اسی کٹیگری کا عدد ہے ہم ادھر ٹرانسپر کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 12P اور یہ آئے گا ادھر already یہ 25 ہے یہ جب ٹرانسپر ہو کر کے ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا minus پلس 5 اب یہ 12P is equal to 25 30 اب دیکھیں یہاں پہ دونوں ایک جیسے ہو گئے اب ایڈنگ اور سبسٹرائیڈنگ میتھلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ 12 ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں بھی تو ہم اس جانب اس کو لائیں گے تو ہم دونوں کو اسی سے ملٹیپلائی کر دیں گے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے دیکھیں ہاں ہم نے ادھر یہ minus تھا تو ہم نے اس کے ساتھ ملا دیا پلس کو یہاں پہ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسی عدد سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اسی عدد کے مشابہ عدد لکھ دیا جیسے ادھر minus تھا تو ادھر پلس 5 کر دیا minus 5 کے مقابل میں ہم نے پلس 5 لکھ دیا تو یہاں پہ 12 جو ہے وہ P کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ کٹ جائے گا ادھر بارہ ادھر بارہ یہ بچہ P is equal to 30 upon 12 اسے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں 6 دونی 12 اور 6 پنچے 30 یعنی P is equal to 5 upon 2 یہ ہمارا آنسر ملا اب ٹرانسپوزیگ میتھڑ میں ہم آتے ہیں اسے بھی کرتے ہیں اب یہاں دیکھیں 12 جہاں وہ P سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اب 12 کو اگر ہم الگ کر کے اس جانے بلائیں گے تو یہ اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا تو یہ ہو جائے گا P اور 12 جو ہوئی اپنی آپ اس جانے بس لائے گا تو یہ ہو جائے گا 30 upon 12 اب دیکھیں یہاں بھی سیم اسی طرح سے ہو گیا P 30 upon 12 اور P 30 upon 12 اسے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا 5 upon 2 یعنی P is equal to 5 upon 2 یہ ہمارا آنسر آیا تو دونوں طریقوں سے ہم اسے حل کر سکتے ہیں اور سیم نتیجہ پر ہم پہنچیں گے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جانے اگر پلس میں ہے تو اس کے متضاد عدد ہم یہاں بھی لکھ دیں گے اور ادھر بھی لکھیں گے ادھر اگر multiply ہو رہا ہے کوئی عدد تو اس کو ہم اسی عدد سے divide کر دیں گے اور ادھر بھی divide کر دیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ کیا اور transposing میں وہ اس کا متضاد اس کا الٹ ہوتا ہے ادھر کوئی عدد ہے ہم اس کو دوسری جانے transfer کر دیتے ہیں اور اس کا sign change کر دیتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اسے حل کیا اب اسی سے ملتا جلتا کوئی اور example ہم لے سکتے ہیں اب آپ اگر اس کو check کرنا ہو آپ کو تو check بھی کر سکتے ہیں یعنی 12 کو ہم نے multiply کیا ہے 5 upon 2 سے جو برابر ہوا ہے minus بھی در ہے minus 5 اور یہ برابر ہے 25 کے اب ہم یہاں پہ اسے گویا کی 12 بٹے ایک بھی کر سکتے ہیں جو simple طریقہ ہے ہم کسی عدد کو اسی طرح سے ضرب کرتے ہیں تو ہم کر دیں گے 12 بٹے ایک ہم اس کو اوپر کو اوپر سے ضرب کر دیں گے اس کو نیچے سے تو یہ ہو جائے گا 12 پنچے 60 12 پنچے 60 اور ایک دو دو اور اگر اس کو ہم چھوٹا کریں گے تو ہو جائے گا 2 کمہ دو 2 تیا 6 اور 0 5 is equal to 25 اب تیس میں سے 5 نکال دیں گے بچے گا 25 اور یہ 25 تو ہمارا left اور right دونوں برابر ہو گیا دانی طرف کا بھی اور بانی طرف کا بھی ہمارا برابر ہے اور اگر اس کو ہم دوسرے طریقے سے حل کریں اسی کو مان لیجئے 12 5 upon 2 ہے minus 5 is equal to 25 اگر ہم اس کو پھر سے چیک کرتے ہیں تو دوسرے طریق آئیے ہے کہ ہم اس کو 12 نہ مانیں بلکہ ہم پہلے اس کو کٹ کر دیں اس سے ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں دو ایک مہ دو ہو جائے گا اور دو چھک 12 ہو جائے گا اب ہمارے پاس بٹا 6 5 minus 5 کیونکہ ادھر بھی کٹ گیا دھر بھی کٹ گیا 6 ہو گیا اور 6 پنچے 30 minus 5 25 دونوں طرف 25 آگیا ہمارا تو اس طرح سے ہم حل کرتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو جواب آیا وہ صحیح ہے یا نہیں تو ہم اور ایک اگزامپل لیتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف اگزامپل ہے 4 into m plus 3 is equal to 18 اب یہاں دیکھیں چار جو m سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کے بعد پھر چار 3 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے چاہے تو ہم اس کو الگ الگ حل کر لیں یا بائک وقت ہم m upon 3 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں اور اسی کو ہم 4 سے 18 divide کر دیں اور اسی 4 سے 18 کو بھی divide کر دیں تو چلے جو سمپل طریقہ اس کو ہم پناتے ہیں جو طریقہ ہم اب تک سیکھتے آئے ہیں اب 4 سے m کو ملٹیپلائی کریں یہ ہو جائے گا 4 m اور پھر 4 سے 3 بار پڑھیں گی پہڑا یہ ہو جائے گا 12 is equal to 18 اب سمپل ہو گیا 4 m transposing کے ذریعے is equal to اب یہ ادھر آئے گا تو یہ مائنس میں ہو جائے گا 18 minus 12 اس لئے 4 m is equal to 18 میں سے ہم نے 12 نکال دیا باقی بچا 6 اب یہ جو m جو ہے وہ یہاں پہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4 m سے ملٹیپلائی ہو رہا اب 4 ادھر جائے گا تو اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا یعنی m is equal to 6 upon 4 2 2 2 4 2 3 6 3 upon 2 is equal to m اور دوسرے طریقہ سے 4 m plus 3 is equal to 18 18 ادھر دیکھیں ٹرانسپوزنگ میں ڈاریٹ ہم کر سکتے ہیں m plus 3 اس کو ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس جانب ہم آئیں گے تو ڈاریٹ اس کو یہ divide کر دے گا 18 upon 4 ہو جائے گا ڈاریٹ 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 ہم نے دو کو ایک بار تقسیم کیا دو کو دو سے تقسیم کیا ایک ملا اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا بھلا ایک پھر ہمارے پاس ہم نے ایک ادھر رہا ہے ہم نے اس ایک سے اس کو ملٹیپلائی کیا ہم کو ملا مائنس 2 اور پھر ہم نے اس کو ضرب کر دیا 3 سے 3 دونی 6 اب دیکھیں ہم نے اس 9 سے 6 نکال دیا 3 بچا مٹے دو اور M اس طرح سے 3 upon 3 is equal to M تو اس طرح سے دون در ایک سے ہم اس حل کر سکتے ہیں چاہے آپ اس simplify کر لیں جیسا کہ یہاں پہ اس میں کیا گیا ہے یا آپ اس کو directly multiply ہو رہا ہے تو اس کو جا کر کر دیں اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز سیکھنے کی کوشش یہ 10 ہے یہ 5 یہ 5 ہو گیا یہ 5 ہو گیا 10 کے برابر ہو گیا تو اس طرح سے ہم equation بناتے ہیں اب اگر اس کو multiply کرنا ہو x is equal to 5 اب اگر 3 x ہو تو ہم اس کو یہاں دیں ہم x 3 سے multiply کر دیا تو اس جانب بھی ہم multiply کر دیں گے 3 سے یہ ہو جائے 15 3 x is equal to 15 ایسے ہی 3 x plus 4 equal to 19 اب یہاں 15 تھا 3 x 15 بنا تھا ہم نے اس میں 4 جوڑ دیا تو اب یہاں بھی دیکھیں ہم نے 4 جوڑ دیا تو 15 19 کر دیا اگر آپ اس کو حل کریں تو آپ کو same result مل جائے گا یعنی 5 اگر حل کر کے دیکھنا چاہے تو آپ 19 3 x is equal to ادھر چلا گا transposing کے ذریعے سے 19 minus 4 یہ ہوگیا 3 x equal to 15 اب یہاں x اس کے ساتھ multiply ہو رہا 3 سے اب یہ 3 جائے گا تو یہ ہو جائے گا divide 15 upon 3 3 3 3 5 15 اس طرح سے x is equal to 5 اور سیم ہی چیز یہاں پہ آگیا تو اس طرح سے ہم equation کو بناتے ہیں یا equation کو solve کرتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں اسی پر exercise کریں گے exercise 4 point 3 کو پڑھیں گے اور ان سارے چیزوں کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ